السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ تو جی آج کا ولوگ کر رہی ہوں میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ اور ابھی ہم لوگ باہر نکلے تھے اور ہم لوگ آئے ہیں سٹائلو کیونکہ مجھے نا اپنے جو میرا فلیمے پر میں نے ڈریس پہننا نا اس کے ساتھ کے میرے پاس شوز نہیں تھے تو میں نے کہا شوز لے لیتی ہوں تو ابھی ہم لوگ شوز لینے آئے ہیں گھر سے تو میں موڈ یہی بنا کے آئی تھی کہ مجھے سلور کلر کے جو شوز ہیں وہ چاہیے اور حسیب نے اراک اٹھایا اور میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی شوز پسند آئے تو میں لے لوں کارپٹ سلیپرز بھی تھے تو میں نے کہا اگر ان میں سے مجھے کوئی اچھے لگے تو میں کارپٹ سلیپرز بھی لے لوں گی اور جی ابھی ہم لوگ آئے ہیں شوز لے گئی اور کافی اچھی ورائیٹی تھی شوز کی اور ایون کی شرٹ کی ورائیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی آئی ہے ان کے پاس ویلوٹ کی جو شرٹ ہیں وہ بہت اچھے لیکن تھوڑی سی مہنگی تھی یعنی کہ چار ہزار سارے چار ہزار کی ایک ویلوٹ کی شرٹ تھی تو جی ہم نے شوز لے لیا ہے میں گھر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا لیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ بی بی شاپ گئے تھے تو وہاں سے جو ارہا کی چیزیں لی ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں تو جی ابھی میں پہلے آپ لوگوں کو سٹائلوں کی چیزیں دکھا دیتی ہوں تو پہلے جاتے ہی ہوا یہ کہ سٹائلوں میں جاتے ہی نا میری نظر پڑی بچیوں کے شوز پہ اور آپ کو بتا ہے جب بچیوں کے شوز نظر آ جائیں تو وہ تو ایسے بہت زیادہ حسین لگتے ہیں تو مجھے بنا شوز نظر آئے بہت حسین لگے مجھے پہلی نظر میں اور ارہا نے نا اسی کلر کا سوٹ پہنا تھا برات پہ تو میں نے کہا کیوں نا یہ لے لیا جائیں پیارے بھی لگیں گے تھوڑے سے بڑے تھے لیکن میں نے کہا ہم یہ والا کام کریں گے اس کے آگے روئی رکھ دیں گے اور لاگی پہنا ہوں گی نا تو اس میں مطلب وہ ہو جائے گا شوز نا اتریں گے نہیں تو جی ارہا کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شوز دکھا دیتی ہوں ماہ بننے کے بعد نا انسان میں ایک چین ضرور ہے جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں بھول جاتا ہے صرف پھر اپنے بچے کی اس کو چیزیں یاد رہتی ہیں تو جی یہ شوز لیے ہیں میں نے ارہا کے یہ آئے تھے اٹھاران سو کے تو یہ والے جو شوز ہیں مجھے بہت حسین لگے اور آپ کو بتا ہے بچیوں کی شاپنگ کرنے کا تو ویسے ہی بہت زیادہ مزا آتا ہے تو بہت زیادہ مجھے یہ پیارے لگے تو میں نے فوراں ہی پہلی نظر میں حسیب کو کہا کہ اس نے یہ سوٹ پہننا اسی کلر کا تو میں نے یہ لینا ہے تو حسیب ویسے ہی ماشاءاللہ ارہا کے معاملے میں حسیب جو ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ نہیں چلے پھر رہنے دیتی ہوں نہیں لیتی مطلب ابھی تھوڑے سے بڑے ہیں تو حسیب نے کہا نہیں اب لو اب تم نے کہا یہ اس کو بہت زیادہ اچھے لگیں گے تو لے لو تو پھر میں نے شوز لے لیا اور اس کے بعد میں نے اپنے شوز لیا ایسے میں لینے اپنے سلور گئی تھی میرا تھا سلور لوں گی نا تو وہ چل جائیں گے میرے پاس سلور شوز ہیں بھی نہیں لیکن حسیب نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح پنک کلر کے ہیں تو یہ لے لو یہ اس سوٹ کے ساتھ بھی چل جائیں گے اور بھی کسی سوٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ چل جائیں گے تو پھر میں نے یہ بلوک ہیل والے تھوڑے سے لیا اتنی بڑی ہیل مجھ سے پہنی نہیں جاتی تو پھر میں نے بھی بلوک ہیل والے لیا اور اس طرح ان کا ڈیزائن ہے اور پاؤں میں پہنے کافی زیادہ اچھے لگ رہے تھے تو پھر حسیب نے یہی کہا کہ نہیں یہ آپ کے پاؤں میں پہنے کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں تو پھر نہ ایسا کرو لے لو لیکن ایسے شوز کا ایشو جو ہوتا ہے کہ ان پر جو سارا وزن ہے نا وہ اگلی سائٹ پر آ جاتا ہے لیکن میں لے تو آئی ہوں شوز دے تو دیکھیں تو یہ ہے میں نے شاپنگ کیا تھوڑی سی اپنی شادی کی مطلب جو شادی آ رہی ہے اس کے لیے تو یہ تھوڑی سی شاپنگ کیا باقی ارہا کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی وہ بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ سردی میں شادی ہے اور ارہا کے پاس موٹا کوئی اپر نہیں لیا تھا میں ابھی تک اس کا کیونکہ جب بھی بی بی شاپ پہ گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے وہ مال نہیں آیا سردیوں کا آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے اور سیپ کر دیں گے تو اب ہم لوگ گئے تو ان کے پاس نے اس طرح کے اپر جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ لے لیتی ہوں تھوڑا سا ارہا کو یہ بڑا ہے مطلب ویسے لیندھ میں ٹھیک ہے لیکن جو بازویں تھوڑے بھی بڑے ہیں لیکن پہنا وہ اس کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور سب سے چھوٹا سائز یہی تھا اور مجھے چاہیے بھی لازمی تھا تو پھر میں نے ایک یہ اپر لیا اس کا بہت حسین اس کا جو ہے وہ کلر ہے اور اس کے بعد ایک میں نے انر لیا ہے کیونکہ یہ والا جو ڈریس ہے یہ اس نے پہنا تھا تو اس کے ساتھ کا انر لیا ہے اور دو یہ بیبلی ہیں بٹن والی بیبلی ہیں اور ان کے نیچے اس طرح پلاسٹکا لگاوتا ہے تاکہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہ ہوں اور بٹن والی اس لئے میں نے بیبلی ہے کیونکہ یہ جو میری گھر میں پہنانے کے لئے لیے ہیں پہلے جو اس کے پاس ہے گھر میں پھنانے والی وہ ڈوری والی ہیں تو وہ ڈوری گلے میں پھرتی ہے تو اس کو ریشز پڑ جاتے ہیں اور یہ پہنانی بھی آسان ہے بٹن والی اور اس کے بعد یہ نیٹڈ کیپ لی ہے یہ فور ففٹی کے آئی ہے نیٹڈ کیپ اور یہ میں نے لی ہے مہندی کے سوٹ کے ساتھ کی اور ایک میں نے لی ہے اورنج گلر کی کیپ تو یہ میں نے چیزیں لی ہے سٹائلوں سے بھی اپنی کچھ چیزیں لی ہیں اور ارہہ کے لی ہے اور یہ بیوی شاپ سے جو لی ہیں وہ ساری ارہہ کے لی ہیں تو یہ جی ہے نیکس مورننگ کا ولوگ اور آج ہم نے جانا ہے جی بہرات پہ حسیب گیویت ہے باہر اور یہاں یہ ارہہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب مطلب تھوڑا گھومنا سیکھ گئی ہے کہ کس طرح گھومتے ہیں اور میں نے اپنے کپڑے جو پریس کر لی ہیں کمرے کے حالت انتہائی بری ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں شادی پہ تو اتنا زیادہ گند ہو جاتا اس کے بعد واپس دیر سے آتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بلکل بھی نہیں ملتا اور جی یہ میں نے ارہہ کی جو ہے چیزیں نکال لی ہیں اپنے کپڑے پریس کر لیے تھے حسیب کے بھی کر لیے اور ارہہ کی جو ہے میں نے نکال لی ہیں چیزیں جن میں شوز ہے بینڈ ہے انر نکال ہے لیکن جی ہوا سب سے بڑا مس حیب کیا برات پہ جانا تھا لیکن یہ مس حیب ہوا ہی نہ بیٹی کی شادی تھی اب ہوا یہ کہ میں نے رات کو پوچھا اپنی کزن سے تو انہوں نے کہا ہاں بنا پڑا لیکن صبح یہ ہوا کہ جی جب حسیب گئے لینے تو وہ لوگ گھر ہی نہیں تھے وہ لوگ جا چکے تھے شادی ہال کے لیے تو پھر میں بڑا ہوئی شکر ہے اس کے میرے پاس ایک ایکسٹر دریسہ جو میں نے پہنا ہی نہیں تھا بلکل بھی مطلب اس کو پہنایا ہی نہیں تھا بلکل بھی تو میں نے کہا چلو وہی پہنا دیتی ہوں تو پھر حسیب نے کہا اس کو تیار کر دو اور پھر میں نے ابو کو بتایا تو ابو کہتے ہیں ایسا کرو اس کے کپڑے نا جو انہر وغیرہ وہ اٹھا لو وہاں وہ سوٹ آ جائے گا شادی ہال میں تو تم نے اس کو نہ چینج کر دینا وہ بھالا پہنا دینا تو میں نے اس کے ساتھ کے سٹائلوں سے شوز بھی لیا ہوتا ہے بینڈ بھی لیا ہوتا ہے انہر بھی لیا ہوتا لیکن جی میرے بیٹی کا سوٹ نہیں آیا موقع پہ تو پھر میں آدھا تیار ہوتی ہوں آدھا ہیرہ کو دیکھتی ہوں آدھا تیار ہوتی ہوں آدھا ہیرہ کو دیکھتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں لگانے لگیوں کلینیک کا یہ ڈرامیٹکلی موسٹرائزنگ جیل ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے جب میں نے کہیں باہر کسی اچھے فنکشن پر جانا ہوتا ہے شادی فغیرہ کے فنکشن پر تب میں یہ لگاتی ہوں گھر میں میں یہ بلکل بھی نہیں لگاتی اچھا گھر میں مجھے لگانے کے لئے آپ لوگ کچھ کوئی اچھا سا موسٹرائزر بتائیں جو کہ بجٹ فرینڈلی بھی ہو آفورڈیبل بھی ہو اور اچھا بھی ہو مطلب سکین بلیک نہ کرے اور یہ دیکھیں جی اس طرح تیار ہوا جاتا ہے ایرہ رو رہی تھی تو میں نے جلدی سے موسٹرائزر لگایا اس کے بعد پرائمر لگایا اور اس کو جا کے اٹھایا پھر اس کو لٹایا اور اس کے بعد بیس بنائی کنسیلر لگایا اور ابھی کنسیلر لگایا ہوا تھا کہ جی وہ رونا شروع گئے تو پھر میں نے اس کو دوبارہ اٹھا لیا اور ابھی جی وہ میری گود میں اور یہاں میں کنسیلر ڈرائے ہونے کا ویٹ کر رہی تھی کہ کنسیلر ڈرائے ہو تو اس کو بلینڈ کروں اس کے بعد حسیب آئے اور ہم لوگ کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اور ابھی ہم لوگ نکلے ہیں جلدی جلدی سے کیونکہ اب وہ کال آئی کے برات جو ہے وہ آ چکی ہے تو آپ لوگ بھی جلدی آجو جلدی جلدی تیار ہوئی اور اس کے بعد ارہا کو میں نے جی آج پہلی دفعہ پینٹ شٹ پہنائی مطلب پینٹ پہنائی ہے میری بیٹی کی یہ پہلی پینٹ ہے اور ساتھ میں میں نے یہ والے شوز پہنائی اور ساتھ میں یالو سویٹر پہنائی بیبی شاپ سے یہ تینوں چیزیں لیتھی اور میں نے اس کو پہنائی ہی نہیں تھا وہ ایک دفعہ بھی یہ والے کپڑے پہنائی ہی نہیں تھے میں نے کہا کیوں نا آج یہی جو کپڑے ہیں یہی پہنا دیے جائیں کیونکہ جو سوٹ اس کا آنا تھا وہ آیا ہی نہیں تو ابو نے کہا کہ وہاں لے آنا تو وہاں ہم نے اس کا چینج کر دیں گے لیکن ہم لوگ اتنا زیادہ لیٹ ہو گئے تھے نا پھر میں نے نہ کہا کہ نہیں میں نہ بس یہی جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے نا ٹھیک ہے تو یہ جی ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں ہال میں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری کزن بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اس کی بہنیں اور اس کی امی ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور سمارٹ ہے تو بلکل ایک گڑیا ٹائپ لگ رہی تھی تو آپ لوگ لازمی میری کزن کے لئے دعا کریے گا کہ اللہ تعالی اس کی نصیب بہت زیادہ اچھو کریں اور اس سمیت سب لڑکیوں کے نصیب بہت زیادہ اچھو کریں آمین سم آمین اور میری چچی کی جو باقی بیٹی ہیں ان کے نصیب اللہ تعالی بہت زیادہ اچھے کریں جلدی کھولیں اور وہ سب کی سب مطلب ابھی تو کچھ جو تو چھوٹی ہیں اور باقی جو ہے بس اللہ تعالی ان سب کے نصیب بہت زیادہ اچھے کریں تو جی اس کے بعد ابھی جی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میں بھابیاں دونوں اس کے بعد سسٹر دونوں ہماری تو ہم لوگ بیٹھے تھے کہ چلو ہم لوگوں کی بھی جو ہے وہ تصویر بن جائے گی اور آپ یقین کریں ایرہا نے اس فنکشن میں مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا اتنا زیادہ تنگ کیا وہ بچی نہ خود بیٹھی ایک منٹ کے لیے نہ اس نے مجھے سکون سے بیٹھنے دیا کھانا بھی میں نے آپ یہ سمجھیں کہ برائے نام کھایا ایرہ جاتی کسی کے پاس ہے نہیں اور کسی کے پاس بھی وہ نہیں جاتی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جاتی نہیں ہے کسی کے پاس نہیں تو امی تو کیرنگ تھی اور بھابیاں بھی کیرنگ تھی کہ دو ہم پکڑ لیتے ہیں لیکن یقین کریں کہ ایرہا نے اتنا زیادہ تنگ کیا وہ اتنا زیادہ روئی اتنا زیادہ روئی جس کی حد نہیں اور پھر اس کو میں نے اس کے بابا کو بھیجوایا اور تھوڑا سا کھانا پھر میں نے کھایا تھا اور جی یہاں جی میں پکس بنواری تھی اور اس سوٹ کی پوری پک جو ہے وہ میں نے انسٹرگرام پر لگایا تو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے لازمی فالو کر لیں انسٹرگرام کا لنک نہیں جائے دسکرپشن بوکس میں وہاں آپ کو بہت ساری پکچرز ملا کریں گی اور آٹفیٹ آئیڈیاز ملا کریں گے تو جی کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں تو میرے دوبارہ دل کر رہا ہے کھانے کو اس کے بعد حسیب جو ہے وہ ایرہا کو لے کر اور ایرہا بہت مشکل سے سوئی تھی اس کی ساکس میں نے اتار دی تھی کہ میں بھی اس کو گرمی لگ رہی ہو تو وہ کافی مشکل سے سوئی تھی تو جی ابھی ہم لوگ بنا رہے تھے پکس کے چلو ایک فیملی پک بھی ہو جائے کیونکہ مہندی کے فنکشن پر بھی نہ ہماری کوئی بھی پک نہیں بنی تھی تو جی ابھی ہم لوگ فنکشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی گھر کی طرف اور سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے بہاولپور میں تو کافی زیادہ ہو گئی ہے اور رات اور شام تو ویسے بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے کیونکہ ریگستانی علاقہ ہے تو کافی زیادہ یہ تھنڈ ہوتا پڑتی ہے اور جی اس لیے ارہا کو میں نے فل پیک کیا ہوا تھا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف لیکن گھر جانے سے پہلے کچھ کام جو کہ کام کرنے ہیں سب سے امپورٹن کام یہ تھا کہ میرا جو ولیمے پر میں نے ڈریس پینا تھا اس کے سوٹ وہ جو سوٹ تھا اس کا ڈوبٹہ پیکو نہیں ہوا تھا تو وہ سوٹ کا ڈوبٹہ پیکو کروانا تھا اور میرے پاس لیشز نہیں تھی لگانے کو تو جو پہلے لیشز پڑھنی تھی وہ میں نے ایک فنکشن پر لگائی تھی اور اس سے پہلے میں تین چار فنکشن پر اور بھی لگا چکی تھی تو بس ان کی اتنی تھی زندگی تو وہ اب نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اسیب کو کہا کہ مجھے لیشز بھی لے دیں اور جب ہم لوگ نکلے تو میں نے ایرہ کو جو ہے وہ سوکس فوراں پہنا لی کیونکہ بیشے گاڑی میں جانا تھا لیکن بچے کو تو کسی بھی طرح ٹھڑ لگ سکتی ہے تو ایرہ بس سوتی جاگتی کیفیت میں تھی میری گود میں اور اسیب گئے ہیں جی سٹور پہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایرہ میری گود میں سو رہی ہے تو آپ ایسے کریں لیشز لے ہیں جا کے تو اسیب لیشز لینے گئے تھے کہ دیکھو کون سی لینے ہیں اس کے بعد ہم نے دوبٹہ پیکو کروایا اور پھر ہم لوگ آگئے تھے گھر تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا برات کا ولوگ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا اگر جو لوگ برات کا ولوگ مانگ رہے تھے تو یہ رہا جی برات کا ولوگ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا اگر مجھے حسیب اور ایرہ کو اپنی دعو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ کل والے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ